بسم اللہ الرحمن الرحیم دناوی جماعت کے مطبع جو ضروری ادایات جاری کی گئی ہیں وہ کچھ اس طرح ہے یہ اہم پیغام ہے آپ تمام طلبہ کے لیے اس پیغام کو فالو کرنا آپ تمام طلبہ پر لازم ہے اس لیے کہ یہ پیغام آپ کے لیے بھی اہم ہوگا اور دوسروں کے لیے بھی اگر آپ اس پیغام کو فالو کرتے ہیں تو آپ اپنی بھی حفاظت کر پائیں گے تو دوسروں کی پیغام کچھ اس طرح ہے کہ آپ کے لیے ادائیات یہ جاری کریں کہ آپ نے امتحانی سینٹر میں جو پہنچنا ہے وہ آپ کا اگر مورنگ ٹائم میں پیپر ہے تو آپ نے اس آٹھ پیجے پہنچنا ہے آپ کا گو کے پیپر تو ساڑھے آٹھ شروع ہوگا لیکن آپ نے آدھا س گھنٹہ پہلے جو اپنا امتحانی سینٹر ہے وہاں پر پہنچنا ہے اگر آپ کا ایملک ٹائم میں پیپر ہے تو ایملک منوں کا جنگ کے پیپر جو ڈیڑھ بجے شروع ہوتا ہے تو آپ نے ایک بجے تک پہنچنا ہے یعنی پیپر شروع ہونے سے آدھا گھنٹہ پہلے اور جمعہ کے روز آپ کا پیپر اڈائی بجے شروع ہوتا کرے گا لہٰذا آپ نے دو بجے تک جمعہ کے روز اپنے امتحانی سینٹر میں پہنچا کرنا ہے آپ کے امتحانات کے متعلق کچھ یہ ضروری ادایات جاری کی گئی ہے اور اس کے علاوہ کرونا ہے سو پیس گورمنٹ کی جانب سے آپ کو بتائی گئی ہے ان کو آپ نے ضرور فالو کرنا ہے سو پیس آپ اگر فالو کریں گے تو نہ صرف آپ اپنے آپ کو بچائیں گے دوسروں کو بھی محفوظ رکھ پائیں گے اگر آپ اپنی حفاظت کریں گے یعنی آپ کسی کے قریب نہ جائیں گروپ کی فام میں آپ میں کھڑے نہیں ہونا کسی بھی طرح کا آپ نے گروپ بغیرہ نہیں بنانا وہاں پر امتحانی سینٹر میں آپ نے خود بھی فاصلہ اختیار کرنا ہے ماسک لگانا ہے سائن ٹازر کا استعمال کرنا اور احتیاطی تدابیر کو مکمہ طور پر اپنانا ہے اگر آپ ایسا کریں گے تو نہ صرف آپ دوسروں کو محفوظ رکھیں گے بلکہ اپنے آپ کو بھی محفوظ رکھیں گے یہ چند ضروری احتیاط آپ کے لئے جاری کی گئے ہیں امتحانات آپ کے حاک کیا حصورت ہوں گے کسی بھی بچے کو بغیر امتحان کے پاس نہیں کیا جائے گا آپ نے اپنے امتحانات کے لئے یہ ضرور اس بات کو پابند رکھنا ہے اپنے آپ کو کہ آپ نے احتیاطی تدابیر کو پڑھا رہا ہے گورنمنٹ کی جانب سے جو احتیاطی تدابیر آپ کو بتائے گی ہیں کرونا ایسا فیس کو مدنظر رکھتے ہوئے آپ نے ان کو ضرور اپنانا ہے احتیاطی تدابیر کو اپناتے ہوئے آپ نے فاصلہ اختیار کرنا ہے سانیٹازر کا استعمال کرنا ہے ماسک لگانا ہے اور گروپ کے فارم میں اکٹھے نہیں ہونا آپ کے امتحانات کے متعلق آپ کی تعلیم کے حوالے سے جو بھی اپنیٹ آتی رہتی ہم آپ کے تک پہنچاتے رہتے ہیں آپ تمام طلبہ کے لئے بیسٹ ویشز نیک تمنہ ہے آپ کے امتحانات کنڈکٹ ہوگے اپنے امتحانات کی تیاری بہترین انداز سے جاری رکھیں بلکل اپنا فقت اضائع نہ کریں اگر آپ کے امتحانات میں کامیاب ہوگئے تو یقیناً یہ آپ کے لئے بھی خوشخبری کی بات ہوگی خوشی کی بات ہوگی اور آپ کے والدین کے لئے بھی آپ تمام طلبہ کے لئے بیسٹ ویشز نیک تمنہ ہے بیسٹ آف لکھ بیسٹ ویشز نیک تمنہ ہے